ہیلو دوستو چلو آج ایک ساتھ چلتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے جوالا مکھی ماؤنا لوہ کے سفر پر ہوای میں بسا یہ ماؤنا لوہ صرف ایریا اور والیوم میں ہی سب سے بڑا نہیں ہے بلکہ اونچائی میں بھی سب سے اونچا پہاڑ ہے سمدر سے اس کی اونچائی 13,681 فیٹ ہے لیکن سمدر کے نیچے سے ناپیں گے تو یہ 30,000 فیٹ سے بھی اونچا ہے ماؤنا لوہ ایک شیلڈ جوالا مکھی ہے یعنی اس کا آکار چوڑا ہے اور ڈھلانے دھیرے دھیرے اترتی ہیں اس کی وجہ ہے اس کا بے سالٹک لاوہ جو پتلا ہوتا ہے اور دور تک بہ سکتا ہے مانا جاتا ہے کہ ماؤنا لوہ کی عمر سات لاکھ سے دس لاکھ سال کے بیچ ہے سمدر سے یہ قریب چار لاکھ سال پہلے نکلا اور تب سے لگاتار بڑھ رہا ہے ماؤنا لوہ دنیا کے سب سے ایکٹیو جوالا مکھیوں میں سے ایک ہے ایک ہزار آنٹ سو تینٹالیس میں ہوئے پہلے اچھے سے لکھے گئے ویسفورٹ سے لے کر آج تک یہ تین تیس بار فٹ چکا ہے ابھی حال ہی میں نومبر دو ہزار بائیس میں بھی یہ فٹا تھا اس کے ٹاپ پر ایک بڑا سا کیل دے رہا ہے جسے موکو آوے اووےو کہتے ہیں یہ قریب تین میل لمبا اور دو میل چوڑا ہے ماؤنا لوہ کے انہیں لاوہ کے بہاو سے پورے ہوای دویپ کو نیا روپ دے دیا ہے یہ لاوہ بہت دور تک جاتا ہے کبھی کبھی تو سمدر تک بھی پہنچ جاتا ہے امریکن جیولوجیکل سروے یو ایس جی ایس ہوای جوالا مکھی ویدشالہ کے ذریعے اس پر کڑی نظر رکھتا ہے اس سے ویگیانکوں کو جوالا مکھی کی حرکتے سمجھنے اور آگے کے او کا اندازہ لگانے میں مدد ملتی ہے ہوای کی سنسکرطی میں ماؤنا لوہ کو بہت پوتر مانا جاتا ہے یہ جوالا مکھی اور آگ کی ہوای دیوی پیل سے جڑا ہوا ہے ماؤنا لوہ کی دھلانوں پر آپ کو الگ الگ طرح کے ایکو سسٹم ملیں گے نیچے ٹروپیکل رین فورسٹ سے لے کر اوپر کی طرف البائن ریگستان تک ان جگہوں پر آپ کو کئی طرح کے پودھے اور جانور ملیں گے جن میں سے کچھ تو صرف ہوای میں ہی پائے جاتے ہیں ماؤنا لوہ گھومنے والوں اور ساحس پسند کرنے والوں کے لیے بہت مشہور ہے ماؤنا لوہ ویدشالہ ٹریل ایک چنوٹی بھرا راستہ ہے جو آپ کو ٹاپ تک لے جاتا ہے یہاں سے پورے دویپ اور اس کے جوالا مکھی نظاروں کا عدبود درشے دکھتا ہے تو دوستوں اگلی بار ہوای جاؤ تو ماؤنا لوہ گھومنا مد بھولنا یہ ایک ایسا انبھو ہوگا جو آپ کو زندگی بھر یاد رہے گی